اللہ ہم سابرین آپ نے جو بات کی نا بہن سب سے پہلی بات کہ ہم میں برداش نہیں ہے تو آپ اس کو دو کٹیگریز میں لے لیں ادم برداش کی کیفیت یزید پلیت کے اندر تھی اور برداش کی کیفیت امام حسین میں تھی تو اگر آپ نے برداش کی کیفیت آگئی تو آپ کو امام حسین کی جو کہتے ہیں کہ وہ نسبت اور وہ مقام و مرتبہ ان کی طرف سے جو ملا ہے وہ آپ کے اندر کو عطا گئی لیکن اگر آپ ادم برداش کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ انصر پیدا ہو رہا ہے جو یزید کے اندر تھا تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں اگر برداش کی قوت کو دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھیں کہ وہ جو یزید پلیت تھا وہ بادشاہت حکمرانی کے زور میں آ کر اس نے بہتر تنکٹا دیئے کہ کس طرح میری بادشاہت قائم رہے میرا نام اچھا رہے اور میں رہوں یا نہ رہوں میری جو بادشاہت ہے وہ قائم رہنے چاہیے لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج بھی امام حسین کا تو نام زندہ ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تو معلوم یہ چلا کہ آپ نے ننے ازگر کو اگر ان کی قربانی دی یا علی اکبر کی قربانی دی یا بی بی سقینہ جس طرح وہ گریہ زارینوں نے کی تو یہ تمام چیزیں کس لیے تھیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جو صبر کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہی ہوتا ہے اچھا میں ایک بات اس میں یہ عفت کرنا چاہوں گا کہ جو مضصر بھائی نے سوال کیا تھا اسحار کے حوالے سے تو اگر آپ کربلا کے اندر دیکھیں اسحار کا جذبہ امام حسین کی ضدبط سے سب کے اندر کیوں آیا کہ آپ نے حضرت عباس علمدار کو نہیں دیکھا کہ پیاس کا مقام ہے پانی کا مقام ہے اور پیاس بھی لگتی بی بی سقینہ بھی ہیں علی ازگر بھی ہیں جب آپ مجھے پانی لینے جاتے ہیں تو پانی پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں پانی موجود ہے سامنے لیکن اسی کہتے ہیں انسار کہ آپ وہ پانی لیتے ہیں اور خیمے تک پہنچانے